آتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ شریعت کے اندر جب زکاة بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس لیے کہ اصل موضوع کو سمجھنے میں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ دیکھئے زکاة کا اصل معنی پاکی برکت اور زیادتی اور بڑھوتری کے ہے یعنی کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا کسی کوئی چیز کا صاف ہونا قد افلح من زکاہ کامیاب ہوا وہ شک جتنے افسد نفس کو پاک کر لیا تو شرعی استلاح میں زکاة جو ہے وہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے لیکن اصل شرعی استلاح میں جو زکاة ہے وہ یہ ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ مخصوص مال میں مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ نکال کر کے مخصوص لوگوں کو دے دیا جا یہی زکاة ہے مخصوص مال یعنی گویا ہر مال میں زکاة نہیں ہے وہ کن مالوں میں زکاة ہے اس کا ذکر آگے آئے گا کہ وہ پانچ قسم کے ہیں اس کی وضاحت آگے آئے گی تو مخصوص مال میں سے ہر مال میں نہیں مخصوص حصہ یعنی وہ حصہ خاص ہے یہ نہیں ہے کہ جس کا جتنا جی چاہے وہ دے دے اسی لیے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کے پاس دس لاکھ روپے ہیں اس کی زکاة جتنی بنتی ہے دھائی فیصد کے لحاظ سے دھائی فیصد کے لحاظ سے اس کی جتنی زکاة بنتی ہے اگر کوئی شخص اتنی کی نیت نہ کرے اور کہے چلو جو زکاة بنتی ہو کوئی بات نہیں میں اس میں سے پانچ لاکھ دے دے رہا ہوں تو اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی ضروری ہے کہ وہ مخصوص حصہ متعین کیا جائے تو مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ لے کر کے اب کونسا مال ہوگا وہ حصہ الگ الگ ہوگا پیداوار جو ہیں زمینی پیداوار اس کا حصہ اور ہے اور زمینی پیداوار میں جس پر انسان سچائی میں اور کھاد وغیرہ پانی وغیرہ دینے میں جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کا حصہ اور ہے اور جو صرف بیج ڈال دیا اس کی سچائی کے لئے کچھ نہیں کرنا پڑا اس کا حصہ اور ہے جس کی تفسیر آگے آئے گی تو مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ جو مخصوص لوگوں کو دیا جائے وہ خاص لوگ ہیں جنہیں دیا جائے گا قرآن نے ان کی آٹھ پسمیں بتائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو قرآن نے خاص کیا ہے ان کو نہ دیا جائے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی مثال کے طور پر کوئی شوہر ہے اپنی زکاة نکالے اور اپنی بیوی کو دے دے کوئی شوہر ہے اپنی زکاة نکالے اور کسی اپنے دوست اور ساتھی کو حدیعہ دے دے تو ادا نہیں ہوگی چاہے زیادہ دے دے تو مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ نکال کر کے مخصوص لوگوں کو جو دیا جاتا ہے یہی چیز زکاة کہلاتی ہے چونکہ زکاة سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے اس لئے اسے زکاة کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے واضح فطور فرمایا ہے وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ تم جو زکاة لے دے رہے ہو جم سود جو لے دے رہے ہو اس لئے کہ لوگوں کے مال سے سود دیا تاکہ ایک ہزار دیا ہے تمہیں ایک ہزار ایک سو ملے تو یہ جو زیادہ ہو رہا ہے فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ یہ اللہ تعالی کے ندی کہ یہ زیادہ نہیں شمار ہو وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَا اللَّهِ اور جو تم زکاة دیتے ہو اور زکاة دینے سے نیت کیا ہونی چاہیے اللہ کے لئے تم دے رہے ہو تو فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ یہی لوگ ہیں جن کے مال میں اللہ تعالی اضافہ کرتا ہے زیادہ ہو جائے گا وہ مال صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو حرآن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرَةٍ مِنْ قَسْبٍ طَيِّبٍ جو شخص خجور کا ایک حصہ اپنی پاک کمائی سے دیتا ہے اور واضح رہے کہ اللہ تعالی قبول ہی اس مال کو کرتا ہے جو پاک کمائی سے ہو تو اللہ تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں پھر زکاة دینے والے صدقہ دینے والے کے لیے اللہ تعالی اس کی پرورش کرتا ہے یہاں جس طریقے سے تم لوگ اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو یہاں تکیق حجور کا ایک حصہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے کرتا ہے پہاڑ کے اتنا بڑا ہو جائے کرتا ہے یعنی اتنا چھوٹا تھا اللہ نے اس کو بڑھا دیا تو زکاة سے مال بڑھتا ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے